کہ پارلیمان کے اوپر اہوانِ بالا کے اوپر کالا داغ لگنے سے بچائیے ایک ناہد سابق وزیراعظم کو پاکستان کے چیرمن سینٹ کا الیکشن نہ لڑنے دیجئے عدالت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارا جو پہلا حصہ تھا پٹیشن کا اس کو قابل سمات قرار دیا ہے بائیس تاریخ کا نوٹس ہوا ہے اور یوسف ریضا گزانی اس کیس کے فیصلے کے بعد جو ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنایا ہے اس کے بعد وہ ساری اخلاقی تقاضے جو ہوتے ہیں ایک ممبران پارلیمنٹ بننے کے وہ ہار چکے ہیں کیونکہ اگر آپ کے انتخاب کے اوپر ہی ایک سوالیا نشان کھڑا ہو جائے آپ کے بیٹے اور آپ کو نوٹس ایشو ہو جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ وضاحت تیش کرو آئینی ادارے کو کیا کیا تم نے اور تمہارے بیٹے نے کرپشن اور کرپ پریکٹسز انڈر ٹیک کی تھی کیا عوام کے اعتماد کو چوری کیا تھا ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر منڈی لگائی تھی اس سوال کی موجودگی میں اس پٹیشن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر ارتبا ہونے سے وہ اخلاقی جرک جو ایک ممبران پارلیمنٹ کو اور سابق ناہل وزیر آزم کو شاید دکھانی چاہیے وہ وہ دکھائیے امین اور قانون کی تقاضے یہ ہیں کہ آپ ایوان بالا میں چیئیمنٹ سٹ کے کینڈیڈٹ نہ بنیں آپ کے کردار کے اوپر فنانشل انٹیگریٹی کے اوپر آپ کے صادق اور امین ہونے کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے یوسف عزا گلانی صاحب آپ اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا جو کینڈیڈٹ ہے اس کی ریس سے نکالیے یہی اخلاقی تقاضے ہیں یہی قانونی تقاضے ہیں اور یہی آئینی تقاضے ہیں یہاں تک سٹے کی بات ہے دیکھیں ہم نے تو استعداء کی تھی کہ کالے دا کو لگنے سے روک لیجئے لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری اس استعداء کو نہیں مانا پاکستان کی عوام استعداء یہ استعداء ہارے ہیں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہارے بکوز یہ جو ایوان بالا ہے یہ عوام کی رہنمائی کرتا ہے ممبران پارلمنٹ عوام کا اعتماد ہے تو عوام جو ہے وہ سٹے اپلیکیشن جو ہے ہار چکے ہیں ہم کہانی انہیں نہیں چاہا جو ہی کا حق رکھتے ہیں تو اداروں کو بلند کرنے کے لیے آئینی اداروں کی توقیر کو بلند کرنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا اہم ستون ہے ہم نے آئینی اداروں کے لیے جنگ لڑی ہم نے سپریم کورٹ عالی عدالت جو ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے متنازہ بنایا سابق ناہل وزیراعظم نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا ان کی بیٹی نے آئینی اداروں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں ان کے سامنے زر جھکاتے ہیں لیکن اپنی قانونی چارہ جو ہی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ اپنا کیس نہیں لڑھ رہے یہ ملیقہ بخاری فرو خبیب و کمن شعظب تا کیس نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کا کیس ہے عوام کا اعتماد چوری ہوا ہے عوام کا ووٹ چوری ہوا ہے اور عوام کو جواب دے ہیں آئینی ادارے آئینی ادارے